میرا نام آکاش یوسف ہے میں ہارون سے ہوں اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کالجز اپ ڈیٹ ہو گئے ہیں اور جو ہم نہیں چاہتے ہیں کیونکہ آٹھ مہینے سے پہلے ہمارا ایڈمیشن نہیں ہوا جب سیلیکشن لسٹ نکلی ہماری تو پہلی سیلیکشن لسٹ میں ہمارا نام آ گیا تو ہو گیا آمر سنگھ کالج میں ایڈمیشن اس کے بعد دوسری سیلیکشن لسٹ میں اپ گریڈ کر دیا اب جس کا دوسری میں آیا اس کا تیسری کال لسٹ نکلی چار بجے اس تیسری لسٹ میں پھر سے اپ ڈیٹ کر دی ہیں کالجز اور ہمیں اپ گریڈ کی ہیں کالجز یہاں سے کسی کو دور مطلب کسی کو ہائی در پورا ہے کسی کو اللہ اچھی باگ ہے کسی کو کہاں ہے مطلب دور دور کر دی ہیں کالجز نزدیک سے اٹھا کے میرا پرسو پہلے جانلیزم میں نکلا تھا پھر میرا وومنز میں نکلا تھا پھر میں وہاں گئی میں نے فی بارا میں نے بکس لائی میں نے یونیفارم لائی اس کے بعد انہوں نے اپگریڈ کیا اور بولا آپ ڈگری کالیج عید کا میں ہوں عید کا میں مجھے ڈالا اور اردو سبجیکٹ پہ میں اتنا بولا چاہتی ہوں جس کالیج میں ہم تھے ہم اسی کالیج میں رہیں گے میں نے بکس لائی میں نے کلاس پر اٹینڈ کی میرا نام یاور ہے میں پاپور سے ہوں جی میرا ایڈمیشن ایس پی کالیج میں ہوا تھا ہمیں کلاس سٹارٹ ہوئے ہیں پچھلے چار دن سے چار پہنچ دن سے تو اب ہم نے بکس لائی ہے یونیفارم لائی ہے اور میں نے ہوسٹل بھی کیا ہے وہاں پہ پھی بھی دیا ہے وہاں پہ ہمارا کہنے کا مطلب خالی اتنا ہی ہے جہاں جس کالیج میں ہم تھے ہم اسی میں رہنا چاہتے ہیں ہمیں اپگریڈ کالیج نہیں چاہیے سب سے بڑا مسئلہ ہی ہے ہمیں نہیں چاہیے اپگریڈ کالیج کیونکہ ہمیں ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ پورے کشمیر سے سٹوڈنٹس ہیں یہاں ڈسٹک سری نگر میں پورے جمعہ کشمیر سے سٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں سری نگر میں انہوں نے ایڈمیشن کیا انہوں نے رومز بک کیا ہوسٹلز بک کیا اپنے لیے تاکہ ہم یہاں پہ ہمارسنگھ میں پڑھے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ پھر سے آپ کر رہے ہیں اپگریڈ اور بھول رہے ہیں کہ ایک اور لسٹ آئی کہ اس میں پھر سے اپگریڈ اب اب ہمیں خالی گھومنا ہی ہے ان کے پیچھے آٹھ مہینے سے ایڈمیشن نہیں دیا اور اب بھول رہے ہیں کہ نہیں اپگریڈ کرو اپگریڈ کر کے پھر ہم گھومتے رہیں ہم پڑھیں گے کب ہمارا ٹائمز آیا ہو رہا ہے بیسیکلی بچوں کا جو کنفیوجن ہے یہ بلکل غیر ضروری کنفیوجن ہے کیونکہ بچوں نے جو سیلیکشن جو ایڈمیشن فارم جمع کرتے ہیں وقت جو پورا سیلیکشن لسٹ جو ہے طریقہ جو ہے وہ پروگرام بیسٹ ہے اس میں جو ہے سسٹم نے کمپیوٹر نے بچے کے پریفرنس کے حساب سے اس کو کالیج الارڈ کیا اور سبجکٹ الارڈ کیا تو جو فرسٹ پریفرنس تھی کمپیوٹر کی وہ سبجکٹ پریفرنس تو اگر وہ اس کا میریٹ آتا ہے اس سبجکٹ میں تو اس کو وہی سبجکٹ مل جاتا ہے فار اگزامپل اگر کسی بچے نے فرسٹ پریفرنس دی تھی بارٹینی سیکنڈ دی تھی زوالوجی تھرڈ دی تھی کیمسٹری لیکن چونکہ میریٹ میں اگر وہ اس کا میریٹ کم تھا تو اس کو پہلیس جو سیلیکشن لسٹ اس کا نام آیا اس کو تھرڈ پریفرنس میں لیا کیمسٹری سپوز جب دوبارہ اس کو جب سیکنڈ لسٹ آیا تو سیکنڈ لسٹ میں الگریتم کے بیسس پر کمپیوٹر جو پروگرامیٹ لسٹ ہے اس میں کمپیوٹر نے اس کو اس کے حساب سے جب میریٹ نیچے چلا گیا اس کے حساب سے اس کو دوسرا سیکنڈ پریفرنس میں بارٹین ہی دے دیا تو ظاہر سی بات ہے بچے کو اپگریٹیشن ہوئی ایس پر ہی سبجیکٹ راہ سوال کالیج کا کسی بچے نے اگر فرسٹ پریفرنس امر سنگھ دیا تھا اس وقت اس کو امر سنگھ نہیں ملا اس کو بے منا ملا لیکن جب سیکنڈ لسٹ آیا اور میریٹ نیچے چلا گیا اس کو اپنی پریفرنس میں مطابق اپنا کالیج ملا امر سنگھ تو اس کو امر سنگھ کالیج میں شفٹ کیا گیا جو پھی کا معاملہ ہے جو بچوں کا پریشانی کا باعث بن رہا ہے ہم نے پھی بھی بڑا ہے ہم نے کلاسز بھی لیا ہے یہ چونکہ کلسٹر یونیورسٹی ہے اور کلسٹر یونیورسٹی کے سارے کالیجز ہیں پھی ہمارے پاس محفوظ ہے پھی کی کوئی پرابلم نہیں ہے بچے کو کوئی دوبارہ بھی نہیں جمع کرنے پڑے گا یہ کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے یہ کوئی کنفیجن نہیں ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ اتنی شارٹ ڈیوریشن میں کوئی بچہ کتابیں بھی لائے گا ایڈمیشن بھی بھی یونیورم بھی لائے گا ویسی یونیورم تو لگ بک لگ بک کلسٹر یونیورسٹی کے سارے کالیجز میں ایک جیسی یونیورم ہے کوئی فرق نہیں ہے یونیورم کا اگر بکس لائی ہے اگر واقعی ایسا کوئی معاملہ ہے ہم دیکھ لیں گے اس کتابوں کو کمپنسیٹ بھی کر سکتے ہیں اگر واقعی یہ ہے کہ اس نے کتابیں لائی ہے تو اس کو کچھ خرچہ ہوا ان کتابوں پر تو یہ کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے موسیقی